شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس ملے وطن پر مٹنے والوں کا جہی باقی نشاہ ہوگا ویلکم میں حوالدار سکووندر سنگھ پورٹینڈ سک کمانڈنگ آفیسر کی طرف سے آپ سب کا کارگل وار مموریل میں ہار دیکھ ابن اندر کرتا ہوں جے وار مموریل یہاں پر کارگل شہیدوں کی یاد میں نومبر دوہجار چار میں بنایا گیا تھا جے وار مموریل یہاں پر بنانے کا مکہ کارن جے تھا کہ کارگل جد کا ایک بڑا باگ دراس سیکٹر میں لڑا گیا تھا اس کے علاوہ جس طان پر آپ کھڑے ہیں وہاں سے کوشے ایک چوٹیاں دکھائی دیتی ہیں جن کے اوپر پاکستان آرمی نے کب جا کیا تھا جے دکھائی دینے والی چوٹیاں اس پرکار سے ہیں آپ کے سامنے جو پہاڑی دکھائی دے رہی ہے نام طولولنگ اگر آپ اپنا دیان تھوڑا بائیں بلکل سکائی لینڈ کے اوپر لے کر جائیں جہاں پر ہلکا سنو گرا ہوا ہے نام طولولنگ ٹاپ طولولنگ ٹاپ سے بائیں کی طرف بڑھتا ہوا سپار جہاں پر سکائی لینڈ میں دو نکھیلی چوٹیاں دکھائی دے رہی ہیں دہنے والی چوٹی نام ٹائگر ہیل ٹائگر ہیل ٹائگر ہیل سے بائیں کی طرف بڑھتا ہوا سپار جہاں پر دوسری نکھیلی چوٹی دکھائی دے رہی ہے نام رائنو ہارن ٹیگر ہیلو رائنو ہورن کے بیچ میں کچھ ایک شوٹی شوٹی پوسٹیں ہیں جیسے انڈیا گیٹ، ہیلمر ٹاپ، سیولنگ پوسٹ اور راکی نو واپس رائنو ہورن، رائنو ہورن سے بائیں کی طرف بڑھتا ہوا سپات جہاں پر لاسٹ سکائی لینڈ کے اوپر برد گرا ہوا دکھائی دے رہا ہے نام 0.4875 0.4875 کو بطرہ ٹاپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر کیپٹن لکرم بطرہ کا شہادت ہوا تھا جس راستے سے آپ آئے ہیں اس راستے کو نیشنل ہائیوے ون ڈیلٹا کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ لے کو سری نگر کے ساتھ جوڑتا ہے کارگل کا جود 20 مئی 1999 کو شروع ہوا تھا اور 26 جلائی 1999 کو سمپن ہوا تھا اسی لیے ہم ویجے دیو سار سال 27 جلائی کو مناتے ہیں گس پیٹ ہونے کا کارن گس پیٹ ہونے کا مکھے کارن جے تھا کہ سمنہ سمجھوتے کے تحت دونوں دیسوں کی سینہ ونٹر کے دران کمبر فیلے لاکے میں چلا جاتا تھا کیونکہ یہاں کا رکاوڈ ٹیمپریچر مائنس 60 ڈگری سینٹی کریٹ رکاوڈ کیا گیا تھا 1998 کے ونٹر کے دران جب ہماری سینہ ایلو سی کو شوڑ کر کمبر فیلے لاکے میں چلا گیا تو اس سمجھ پاکستان آرمی نے دوکھے سے ہماری پوشٹوں کی اوپر کب جا کر لیا اور جب واپس 1999 کے سمر کے دران ہماری سینہ ایلو سی پر گیا تو اس نے دیکھا کہ پاکستان آرمی ہماری پوشٹوں کی اوپر کب جا جمائے بیٹھی تھی اور جے ایریا گمری سے لے کر ساؤتھ گلیشیر تر تک تک تھا تولرنگ پہاڑ کے اوپر صاف سے پہلے 18 گرنیڈیر کے جوانوں دوارہ آپریشن شروع کیا گیا لیکن اچھی طرح سے پوزیشن بنا کر بیٹھے ہوئے گسپیٹھیوں کے پرباوت پھیر کے دوارہ جنرلٹ کی مومت کو روک دیا گیا مومت کیول، خرام موسم اور اندھیری رات میں ہی سمب ہو سکا کچھ دنوں کی لڑائی کے بعد 18 گرنیڈیر ایک فرمبیس بنانے میں کام جاب ہو گیا اس کے بعد اس پہاڑی کے اوپر کبجہ کرنے کے لیے ٹور راج ریفل کے جوانوں دوارہ الگ الگ دشاؤں سے حملہ کیا گیا اور اس پر کار 20 مئی 1999 سے لے کر 13 جون 1999 تک چلے سنگرسپورن آپریشن کے بعد اس پہاڑی کے اوپر کبجہ کیا جہاں پر ہماری کیسولٹی، تین آفیسر، چار جونئر کمیشنڈ آفیسر اور 33 جوان کا ہوا تھا تولولنگ پہاڑ کے اوپر کبجہ ہو جانے کے بعد انڈین آرمی کا دھیان ٹائگر ہل پر گیا کیونکہ ٹائگر ہل سے دشمن نیشنل ہائیوے کو ڈریکٹ شوٹ کرتا تھا جس سے سینہ کی کانوے اور سیول ویکل کو آنے جانے میں پریشانی ہوتی تھی ٹائگر ہل پر کبجہ کرنے کے لیے ایٹ سکھ اور ایٹین گرنیڈیر کو نجکت کیا گیا دونوں پلٹنوں نے اچھی بلائننگ کے ساتھ اس پوشٹ کی اوپر حملہ کیا اور تین جلائی سے لے کر آٹھ جلائی تک چلے اوپریشن کے بعد ٹائگر ہل پر کبجہ کیا ٹائگر ہل پر ایٹین گرنیڈیر کے گرنیڈیر جگیندر سنگھ یادو کی بہادری کو دیکھتے ہوئے انہیں پرمیر چکر اور لیٹین گرنیڈ بلوانزنگ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے انہیں مہاویر چکر کے ساتھ سنمانت کیا گیا اس کے علاوہ ایٹ سکھ کے دوارہ ٹائگر ہل کی ساتھ والی پوشٹ انڈیا گیٹ پر بھی کبجہ کیا گیا یہاں پر ہماری کیزولٹی ایک آفیسر چار جونئر کمیشنڈ آفیسر اور تیس جوان کا ہوا تھا اس کے علاوہ ایک سو بیس جوان گائل ہوئے تھے 0.4875 پر کبجہ کرنے کے لیے کیپٹن وکرم بطرہ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے انہیں کی پلٹن 13 جیک ریفل کو نجھکت کیا گیا اور 0.4875 کے دوسرے فیچرز جیسے پیمپل 1 پیمپل 2 اور ویل بیک پر کبجہ کرنے کے لیے 17 جارٹ اور ٹوین بم پر کبجہ کرنے کے لیے 2 ناگا کو ڈٹیل کیا گیا تینوں پلٹنوں نے اچھے سوچ بچار کے ساتھ ان پوشٹوں کی اوپر حملہ کیا اور 4 جلائی سے لے کر 10 جلائی تک چلے آپریشن کے بعد ان پوشٹوں کی اوپر کبجہ کیا یہاں پر ہماری سب سے زیادہ کیسولٹی 59 جوان کا ہوا تھا جہاں پر ہی پاکستان رینجرز کی گوڑی لگنے سے کیپٹن وکرم بطرہ اور کیپٹن انوی نیر کا شہادت ہوا کیپٹن وکرم بطرہ اور ریفل من سنجے کمار کی بہادری کو دیکھتے ہوئے انہیں پرہنگی چکر اور کیپٹن انوی نیر کی بہادری کو دیکھتے ہوئے انہیں مہاوی چکر کے ساتھ سنوانت کیا گیا جن پوشٹوں نے کارگل جد میں حصہ لیا اور جن پوشٹوں کے جوانوں نے اس جد کے دران شہادت پرابط کیا ان سبی کے نام اس وار موموریل میں درج ہیں اس کے علاوہ آپ کے دہنے کیپٹن نوی پانڈے گیلری میں آپریشن ویجے کے کچھ خوٹوگرامز اور پاکستان آرمی کے کوشش اکوکمت رکھے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو صاحبان انت میں میں جہی کہنا چاہوں گا کہ آؤ یک کر سلام کرے ان کو جنہیں جے مقام حاصل ہوتا ہے کتنی قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کا خون دیش کے کام آتا ہے ڈینکیو صاحب